اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیو فیملی کیسے ہیں امید کتی بات سب خیریہ سے ہوں گے آج صبح صبح میری آنکھ کھول گئی جیسے میری آنکھ کھول گئی تو میں نے دیکھا آج صبح کے چھے بج رہے تو میں نے نماز پڑھی قرآن مجید کی تلاوت کی اس کے بعد یہاں پہ جو اینا دودھ بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اور اس میں ہری جو لیچی ہوتی ہے وہ بھی ڈال دیا میں نے ایسا جب میں شادی سے واپس ہی پیچھے تین دن سے مجھے بہت ہی تیز بخار ہے کھانسی ہے اور کھانسی بھی ابھی تک رہتی ہے بخار مجھے خاتم ہو گیا اور کھانسی ابھی تک رہتی ہے یہ ساری جو پیکنگ میں نے آپ کو رکھائی یہ سارا سمان جو ہے نا ہم وہاں سے لے کے آئے تھے ابھی تک ویسے کا ویسا پڑا ہوا ہے یہاں پہ میں چائے بنانے لگی تھی پہلے میں نے سوچا دودھ کو اچھی طرح سے بوائل کر لیں بوائل کرنے کے بعد پھر اس میں ویپتی اور چینی ایڈ کروں گی یہ دیکھئے یہ وہ سارا سمانے جو میں واپس اسلامباد سے لے کے آئی تھی تو اب میں آپ کو دن کی صورتحال دکھاتی ہے سردی بہت زیادہ ہے حالانکہ اسلامباد میں نو دس دن گزار کے آئے تھے پنڈی اور اسلامباد وہاں اتنی سردی نہیں تھی جو کہ یہاں آئے یہاں اتنی سردی اتنی سردی اور ساتھ میں دھوندی اتنی زیادہ ہے جس کی وجہ سے سب کی گلے میں انفیکشن ہو گیا ہے یہ دیکھئے یہ ہے موسم کی صورتحال اور صبح صبح اتنی ٹھنڈ ہے نا حالانکہ موبائل میں دکھائی نہیں دے رہا یہاں پہ بہت زیادہ اٹھانڈ ہے اور ہلکی ہلکی دھوپ بھی نکلی ہوئی ہے اور ساتھ میں ہوا بھی جو چل رہے ہیں تو وہ غضب ڈھا رہی ہے تو یہ دیکھئے یہ میں نے لیا ہوا تھا الوریجل کا پودا جو کہ اس کو میں پانی دے دے کے تھک گئی لیکن یہ بڑا نہیں ہو رہا تھا پچھلے دس دن سے میں نے اس کو پانی نہیں دیا یہ بڑا ہونے لگ گیا ہے مجھے اس کی سمجھ نہیں آئے تو اب ہم چلتے ہیں واپس اپنے کام کی طرف سردی اتنی زیادہ اتنی زیادہ ہے کہ جو چیز چلے پہ رکھی ہوئی ہوتی ہے اس کو بھی ٹمپریچر بہت ہی کام مل رہا ہے اگر ریڈی ہو چکی ہے تو چل کے ہم کرتے ہیں ناشتہ اور میرا گلہ بہت زیادہ خراب ہے تو میں ٹیبلٹ کھانے کے بعد سو گئی تھی اور اب دوپیر کے کھانے کے ٹائم میری امی نے مجھے جگایا ہے اس نے کہا ہے چلو کچھ تو کھا لو تو یہاں پہ سیلڈ کھا رہے ہیں گاجر اور کیرے کا یہ سلائسز میں کھاٹ کے میں نے یہ کھا ہے اس کے بعد جو ہے نا دوسری سائٹ پہ میں نے دیکھا کہ پکوڑے بن رہے ہیں اتنی سردی اور پکوڑوں کا نام نہ ہو ایسا تو ہوئی نہیں سکتا یہاں پہ بن رہے ہیں پکوڑے پکوڑے تو بن رہے ہیں لیکن میں پکوڑے نہیں کھاؤں گی کیونکہ میرا گلہ بہت ہی زیادہ خراب ہے اور میری آواز جو ہے بڑی مشکل سے نکل رہی ہے تو خیر اینوے بخار مجھے بالکل ختم ہو چکا ہے کانسی ابھی رہتی ہے کانسی کی وجہ سے میں پکوڑے نہیں کھاؤں گی اب میں یہ والا سیلڈ کھاؤں گی دوپیر کے ٹائم اس کے بعد دیکھیں گے کہ رات کے کھانے میں کیا بنایا جاتا ہے کیا بنانے کا ارادہ ہے پہلے ہم اس سیلڈ کو کمپلیٹ کرتے ہیں سیلڈ کھانے کے بعد اب یہ دیکھی مزدار سے پکوڑے میرے سامنے آگئے لیکن میں نے ایک ٹویسٹ کیا تھا بہت ہی مزدار سے بنے ہوئے تھے یہ دیکھیں یہ سارے کھا رہی ہے اور وہ بھی میرے سامنے بیٹھ کے یہ سارے کھا رہے ہیں تو یہاں پہ میں بنا رہی ہوں اپنا کڑا اس میں میں نے جو ہے نا گرین ٹی جو دیا ہے پور ڈال دیا اور ساتھ میں ایک انج کا ٹھکڑا ادرک ڈال دیا ہے اس کو میں بوائل کر لوں گی بوائل کرنے کے بعد اس کو پیوں گی اس سے کھانسی میں بہت زیادہ راحت آتی ہے ٹیبلٹ کھا کھا کے میں تھک گئی ہوں لیکن پھر بھی میری کھانسی جانے کا نام ہی نہیں لے رہی یہ دیکھیں یہ بن گیا ہے میرا کڑا یہ دیکھیں اس طرح سے بنتا ہے اس کو آپ نے بوائل کرنا ہے یہ ڈیڈ کپ تھا تو اس کو بوائل کرتے کرتے یہ آدھا کپ رہ گیا ہے اور رات کے کھانے میں ہم نے منگوا لیا تھا پیزا اور جو کہ میں نے بھی کھایا تھا اس کو کھانے کے بعد میری کھانسی بہت زیادہ ہو گئی تھی اچھکل میں ٹک ٹاک بہت زیادہ یوز کر رہی ہوں تو وہیں پہ میں نے ان کو دیکھا تھا پیزا ان کا آج کل جو نا ہر فوڈ ولوگر بن کے ان کا ریویو دے رہی تھی کہ ان کا پیزا بہت اچھا ہے تو میں نے سوچا کیوں نا میں بھی ان کا پیزا ٹریس کروں تو یہ ملتان میں میرے خیال میں نیو شاپ اوپن ہوئی ہے تو میں نے یہاں سے پیزا مگوایا ہے تو انہوں نے کہا ہمیں ان کی ڈیل بھی چل رہی ہے تو آج میں نے ان کا منگوایا ہے بیہاری کباب پیزا ہے آئی تینک اس طرح سے تھا جو کہ بہت ہی مزیدار تھا اور میری فیملی کو بہت ہی پسند آیا یہ دیکھئیے اس کی فائنل لکت تو ہم پیزا انجوائے کر رہے تھے میں نے سوچا آپ کے ساتھ بھی یہ بلوگ شیئر کروں ملتا ہے اگلے بلوگ میں اللہ حافظ